روٹی بناتی تھی اور سالن نہیں بناتی تھی فیسن نہیں ہوتے تھے وقت نہیں ہوتا تھا پڑھنے میں وقت جاتا تھا تین تین دن تک وہی سوکے روٹی پانی میں ڈھوکو کر کھاتی تھی پانی میں ڈھوکو کر کھاتی تھی وہ میرا پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ اٹینڈ کی ہے وہ ٹاپ کی سپیکر بنی کوریا گئی ہے تین دفعہ جیپان ایک سال کی لیڈرشپ ٹریننگ لی ہے اس کے بعد دو ہزار سولہ میں اس لڑکی نے یو پی ایسٹی کا ایکزیم لکھ کر پہلے اٹیمٹ میں وہ آئی ایس آفیسر کا ایکزیم کامیاب کیا اس نے اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا یمونہ ویہار کے سلام نے نوجوان اکیلی بچی ٹیوشن پڑھاتے ہوئے جس کے سترہ سنجریز ہوئے ہیں ساتھ فریکچرز ہوئے ہیں اکیلی تنہا بچی بہنت کر کے ٹاپ آفیسر بنی ہے آپ کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے پیڑ دیا ہے سکول جائے آپ بھی آئی ایس آفیسر بن سکتے ہیں ایسے نہ جانے کتنے ایکزامپلز ہیں دو ہزار آٹھ میں میں نے پڑھائی شروع پڑھانا شروع کیا تو ایک آسٹیلیا کا ایک بندہ بڑا ٹاپ کا موٹیویشنل سپیکر اس کو انڈیا بلانے کی باقری چل رہی تھی اس زمانے میں وہ ایک دن کے پچیس لاک روپے ڈیمانڈ کرتا تھا یہ الگ بات ہے کہ منورز میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے انڈیا میں پورا انڈیا دھو ماں ہوں ایک روپیا بھی میں نہیں لاتا ہوں ابو آسین صاحب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شہرت دولر سے نوازا ہے میں بیس لاکھ میری بھی کہتا تو وہ پچیس لاکھ دیتے مجھے لیکن میں نے ابو آسین صاحب سے کہا ابو آسین صاحب میں آؤں گا آپ کے پاس میں وہ ایک سال سے مجھے فون کیے جارہے تھے میں ٹال رہا تھا مصروف تھا لیکن آپ کو میں نے بچایا جب ہی بھی آؤں گا ایک روپیا بھی نہیں لوں گا اور میرے ہی فلیک سے میں آؤں گا میں بولنے کہ پیسے نہیں لیتا ہوں دو بیس دیس لاکھ روپے جاتے ہیں موٹیویشنل ٹاکس کے میں نہیں لیتا ہوں وہ بندہ پچیس لاکھ روپے لیتا تھا اور وہ صحیح کرتا تھا لیکن اس کے دو ہاتھ نہیں تھے دو پیر نہیں تھے یہ جو پنجے ہیں جا کر کمر سے لگے ہوئے تھے بس نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے وہ بہتویر موٹیویشنل سپیکر وہ سویمنگ بھی کیا کرتا تھا وہ کمپیٹر بھی چلا تھا وہ خوب سے کھانا بھی بناتا تھا مشین پر اللہ نے آپ کو دو ہاتھ دیئے ہیں دو پیر دیئے ہیں دو آنکھ دیئے ہیں دماغ دیا ہے جس سے ہم اشرف کہلاتے ہیں ہم پرندوں کی طرح اڑ تو نہیں سکتے ہیں مچھلیوں کی طرح ہم لوگ تیر تو نہیں سکتے ہیں جانوروں کی طرح ہم دوڑ تو نہیں سکتے ہیں لیکن جانوروں سے تیز دوڑنے والے کارز ہم نے بنا لیا مچھلیوں سے تیز ہم تیر نہیں سکتے لیکن مچھلیوں سے تیز چلنے والے شپز ہم نے بنا لیا پرندوں سے تیز ہم اڑ تو نہیں سکتے ہیں لیکن ہم نے جہاز بنا کر پرندوں کو پیچھے کر دیئے یہ پاسیبل صرف ایجوکیشن سے ہوا ہے جہاز بنے ہیں تو ایجوکیشن سے بنے ہیں پہلے ایک گھر میں بیس بیس بچے ہوا کرتے تھے ایک ماں بیس بیس بچوں کے خدمت کرتی تھی بیس بیس بچوں کے کپڑے دھو دھو کر شولڈرز گھس جاتے تھے ایک ایجوکیشن کی وجہ سے کسی بندے نے واشنگ مشین بنا دیا اس نے اپنی ماں کو گفت نہیں دیا اس نے دنیا کی تمام ماں کو گفت دے دیا مسالے کوٹ کوٹ کر شولڈرز کی حالت عجیب ہو جاتی تھی ماں کی کسی نے گرائنڈر بنایا تو اپنی ماں کو گفت نہیں دیا اس نے پوری ماں کو گفت دیا ہے یہ پاسیبل کیسے ہوا ہے یہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہوا ہے پہلے لوگ حج پر جایا کرتے تھے تو چھ مینے لگتے آٹھ مینے لگتے کسی کو ایک سال لگتے لیکن کسی نے جہاز بنا دیا تو تین چار گھنٹے میں ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں یہ پاسیبل ایجوکیشن سے ہوا ہے آپ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے ایک سیکنڈ میں پہلے خط لگتے تھے اسلام علیکم امریکہ پہنچنے کے لیے ایک مینہ لگتا تھا وہاں سے جواب آتا تھا والیکم السلام اور ایک مینہ لگتا تھا کسی نے موبائل ایجاد کیا اسلام علیکم اسی نیکس مومنٹ میں والیکم السلام جواب آتا ہے یہ ایجوکیشن سے ہوا ہے آپ لوگ ایجوکیشن چھوڑ کر پیسے کے پیچھے من بھاگیں آپ لوگ ایجوکیشن کے پیچھے بھاگیں انشاءاللہ پیسہ آپ کے پیچھے دورتا چلے آئے گا میں آپ سب لوگ سے التجا کرتا ہوں کامیان بھی صرف اور صرف ایجوکیشن میں ہیں بچوں کو خوب پڑھائیں اور بچوں پر نظر رکھیں آپ مو ایسے نہیں کہ بچوں کو سکول بھیج رہے بچوں پر نظر رکھیں دو ہزار اکیس سے دو ہزار چوبیس تک میری کلاس روم میں میں خدم رکھتا ہوں تو دو رکعت صلات الحاجت نماز پڑھ کر وہ سٹوڈنٹ جو زیر تعلیم ہیں وہ سٹوڈنٹ جو ماضی میں مجھ سے پڑھیں وہ سٹوڈنٹ جو مستقبل میں مجھ سے پڑھنے والے ہیں ان کے لئے ان کے تمام فیملی ممبرز کے لئے سب کے لئے میں حفاظت کی اور کامیابی کی دعائیں کر کے میں کلاس روم میں خدم رکھتا ہوں آج جو ونڈی میں آکر بارش میں بھکتے ہوئے میں نے سپیس دی ہے میرے دو شانواز بھائی کے گھر میں میں نے دال روٹی کھا کر دو رکعت صلات الحاجت نماز پڑھ کر آپ لوگ کے کامیابی کی دعا میں نے کی ہے آپ لوگ کے مستقبل کے لئے دعا میں نے کی ہے اس پروگرام کی کامیابی کے لئے میں نے دعا کی ہے ابو عاظم صاحب بڑے گھبرا رہے تھے چار چار دخواب ہو رہے تھے پارش ہو جائے گی میں نے کہا بلکل نہیں ہوگی سر وہ کہہ رہے ہیں پادل من رہا رہے ہیں اندھیرہ اندھیرہ سا لگ رہا ہے یہ دیکھو کیسا اجالہ ہے کوبنڈی میں سب لوگ اپنی موبائلہ اگرہ آن کر کے اجالہ دکھائیے ابو عاظم صاحب کو تھوڑا سا میں سپیس پر بلاتا ہوں اپنے لائٹس آن کر کے اپنے لائٹس آن کر کے اپنے لائٹس آن کر کے ہم توفانوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں میرے ساتھ بولے سب ہم توفانوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم توفانوں سے ڈرنے والے ہیں ہم توفانوں سے ڈرنے والے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے چجھ کو دریا تو سمندر تلاش کا ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹے سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ پیدا کر یہ جوش نوجوانوں میں ہونا چاہیے سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی تیری دنیا بدل جائے میں ابو عاصم صاحب کو شکریہ آدھا کرتا ہوں ایسی بہترین آڈینس آپ نے دی ہے ایسا زبردست جوش بارشوں سے لڑے ہیں بھیتے ہوئے نوجوان بچے ہیں عورتیں سب یہاں پر دو تین گھنٹے میں مازیرت بھی چاہتا ہوں آدھا گھنٹہ مجھے آنے میں دیر ہوئی ہے حضراباد میں پڑھا کر میں آیا پھر میری نمازیں بھی باقی تھی مجھے نمازیں بھی پڑھنا تھا اور اڈیشنل ڈی جی ساپ بھی آئے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں اڈیشنل ڈی جی ساپ کو اور میں اڈیشنل ڈی جی ساپ سے التیجہ کرتا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ زبردست موٹیویشنل سپیکر ہیں آپ کے موٹ سے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے دوڑا دوری رہتا ہوں لیکن آپ کو سلوٹ کرتے ہوئے ریکویشنل کرتا ہوں یہ نوجوان یہ بچے بچیاں یہ عورتیں یہ سب آپ کے ہیں سر انہیں ایک مارک دیجئے ایک درکشن دیجئے ایک موٹیویشن دیجئے کہ پرکاش سر کرشن پرکاش سر آپ ہمیشہ پرکاش رہے آباد رہے کامیاب رہے آپ کی سہد بہچرین رہے اپنگ روانڈ آف اپلاس فر گریٹ آفیسر آلی جناب منبر جمع صاحب مامی ورادران بطن آج منبر جمع نے جو الگ جگائی ہے جو روشنی جگائی ہے علم کی روشنی اسی کے بارے میں محمد پیغمبر روزی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان کی سرجمی سے علم کی پشکوا ہے اسی علم کی روشنی اسی کے نور کو جگانے کے لیے آپ کے بیچ منبر جمعجی آئے ہیں خواہیسوں سے نہیں گرتے پھولójہ میں خواہیسوں سے نہیں گرتے پھول جولی میں وقت کی سا hanh کو خواہیسوں سے نہیں گرتے پھول جولی میں وقت کی سا hanh کو ہلانا ہوگا اندھیروں کو بوسنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے حصے کا دیا کو دی جلائی جو باتیں یہ بتا رہے تھے اس نے کچھ بڑے خوبصورت فلسفے جو مجھے لگے اسی کے بارے میں میں آگے بات کرنا چاہوں گا کہ سور بکرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ کیوں کرتے ہو تو جب رامدان کا مہینہ ہوتا ہے تو روزہ کیوں کرتے ہو اس میں یہی تو بتایا گیا کہ ایمان والوں تم پر روزہ اسی طرح سے فرج کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے آنے والی معاملوں پر روزہ اردھات اکواس فرج کیا گیا ہے پر آخر کیوں اس پر اس پر تاکہ تم تقویٰ کر سکو تاکہ تم پرہزگار بن سکو تو جب تک تم تقویٰ نہیں کرو گے جب تک برائیوں سے دور نہیں کرو گے جسے حرام کہا گیا ہے اس سے دور نہیں رہو گے چاہے وہ ناشا ہو چاہے وہ تنازہ ہو چاہے وہ برائی ہو انہوں نے کہا کہ تنازہ فیلانے سے کچھ نہیں ہوگا پولیس اٹھا دیا جائے تو دیس کی آبادی آدھی رہ جائے گی میں اسی بات کو آگے بتانا چاہتا ہوں کہ دینیں اسلام میں سچا شرما وہ نہیں ہو جاتا جو جنگیں میدان میں شکشیر لے کر پوٹ پڑتا ہے بلکہ جو صبر کرنا جانتا ہے محمد پیغمانو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے علم کے لئے چین بھی جانا پڑے تو وہاں بھی جاؤں گا اگر میرے دشمن کی بھی مجھے عبادت کرنی پڑے خدمت کرنی پڑے تو میں اسے کروں گا اگر سچا علم وہ دے گا قرآن پاک جب جب جبریل کے مادھم سے محمد پیغمانو صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تب اس وقت پہلا شب کیا تھا پہلا لفظ کیا تھا پڑھو پڑھو اکرا تیکھنا ہے آپ کو بڑھنا ہے آپ کو گڑھنا ہے خود کو بھی اور دوسروں کو اپنے سماج کو آپ کو یہ یہ جو انجالہ آپ کے بیچ جو پھیلایا گیا ہے یہ جو نور آپ کے بیچ لائیا گیا ہے اس نور کو آپ کو جگائے رکھنا ہے ہو گئی ہے پیر پروتسی پگھلنی چاہیے اب تو اس حمالے سے کوئی گندہ نکلنی چاہیے پھر خاندامہ کھڑا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے ہماری کوشش ہے کہ صورت بدلنی چاہیے اور میرے سینے میں یا منبر جمع کے سینے میں نہ سہی تیرے سینے میں صحیح ہو گئی آگ لیکن آگ چلنی چاہیے اور یہ آگ علم کی ہونی چاہیے یہ حسرت سچائی کی ہونی چاہیے یہ حسرت دین کی ہونی چاہیے یہ حسرت دین کے عدد دین کے اور علم کے سہارے دنیا میں جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہے اس کو کرنے کی ہونی چاہیے بابا سلیم چشتی کے پاس سے اکبر کے پاس جو عبادتگاہ تھا وہاں ایک فقیر پہنچا اس نے سوچا گاؤں والوں نے بھیجا تھا کہ ہمارے گاؤں میں سڑکیں نہیں ہیں پانی نہیں ہیں پیاؤں نہیں ہیں یہ سب چیزیں مانگ گیا ہو فقیر تھے مانگتے کچھ نہیں تھے پر سوچا سائے بادسہ سلامت اکبر سمجھ جائیں گے بادسہ سلامت اکبر بیوٹنے دھرموں کے بارے میں بیوٹنے دھرموں کے بارے میں جانگاہ ہی لے رہے تھے بات میں وہاں نے نماز عدا کی فقیر جب نماز عدا کر کے بادسہ سلامت اکبر دعا پڑ رہے تھے نکل گئے بادسہ سلامت اکبر نے دعا ختم کی اور بولا فقیر کہاں چلے گا فقیر کو دوڑ کر اپنے سینہ پتی کو بھیجا بلا کر لائے فقیر سے انہوں نے پوچھا آپ کو آئے تھے کچھ بتانے آئے ہوں گے کچھ مانگنے آئے ہوں گے آپ نے کچھ مانگنے نہیں بولا ہاں مانگنے تو آئے تھے پر جب آپ ابابادت کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے یا اللہ میرا خزانہ بھر دے میری سینہ مضبوط کر دے جب تو ہی منگتا ہے تو میں تو اس سے کیا مانگوں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنے ہوں گے تو جو مانگنے ہے اس سے مانگ لیں گے لیکن ہم اگر صحیح نیکی کے مانگ میں چلیں گے تب ہم صحیح جو جمعے داریاں ہمیں دی گئی ہیں اسے پورا کریں گے تب میں بتا رہا تھا اپنی کہانی میں باروی میں پڑھتا تھا میرے گھر کے بغل میں بڑے طاقتور لوگ بڑے پیسے والے لوگ رہتے تھے ان لوگوں نے ایک سارجونک جگہ جو ہوتی ہے سب کی جگہ خوان اور سڑک کی آخری جگہ محلے میں اس پر قبضہ جمعانہ شروع کیا میں باروی کی پریقشہ دے رہا تھا اگزام میں بیٹھا تھا میں نے کیمسٹری کی پریقشہ دے دی تھی بیوائے ایس پی آیا پھر ایس پی آیا سب نے سمجھانے کی کوشش کی جانے دوں میں نے کہا نہیں یہ تو غلط ہو رہا پھر لوگ بھی میرے ساتھ جبا ہو گیا ان کا کام رکھ گیا ان کا کام رکھ گیا چار پاس دن کے بعد میں پڑھائی کر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑا ریلاکس ہونے کے لئے کیلے کرکیٹ کھیل رہا تھا کہ پولیس آئی پولیس آئی اور اس نے بھلایا کہ کچھ بات کرنی ہے میں چلا گیا میں ڈرتا نہیں تھا کیونکہ میں خود پولیس والے کا بیٹا تھا میرے پیٹا جن اسپیکٹر تھے وہ سمجھے ڈیوائس میں بھلایا میں چھڑا لیا تم اس والے کے پاس پولیس والے نے وہ یوں اٹھایا بولا جیٹ پہ بیٹھو پہلے آگے بٹھایا پہ پیٹھے بٹھایا پر سنگین دکھائی پھر جگہ جگہ دکھائے یہاں سب موتساہیز چھوڑی رہا یہاں ڈرک بکٹا ہے میں نے بولا اس سے مطلب اور گل سے مطلب اس نے کہا کہ پڑک آرڈر چالوں کیا اور کہا سویکار کرو ہاں وہ جمالے میں موبائل فون نہیں تھا میں انہیس سو کیا کہتے ہیں ایک کون نمبر یہاں کہتے ہیں مطلب 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 ہیلی کوپٹر بنا دیا مجھے ہیلی کوپٹر بنا دیا مجھے مجھے کھڑیا میں باندھ دے رہا ہوں کھڑیا میں باندھ دے پہلے اور پیروں پر بہت ماتوں میں دور تھا لیکن میں نے گلت کیا نہیں تھا اس لیے گلت قبول نہیں کیا اور اس کے بعد میں نے سنگل کیا کہ میں آج تیئے صدقاری ہی بن گا اور جس علاقے میں بھی کام کروں گا کسی بھی اپرادی کو چھوڑوں گا نہیں چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کتنے پیسکا اور کسی بھی مجلوم پہ اکتی اچار نہیں ہونے دوں گا چاہے وہ کتنا بھی کمجور یا کتنا بھی گریب کی ہونا ہوگا اگر وہ صحیح ہے اور میری نوکری کا میری سیوہ کا گرے خدمتوں کا یہی دیا سے آپ مالیوں میں پوچھ لیں آپ چکلی میں پوچھ لیں ملڈھانا پہ پوچھ لیں ملکا پور پہ پوچھ لیں مانگوں پہ پوچھ لیں عمرابتی میں پوچھ لیں آپ اچلپور پہ پوچھ لیں جہاں بھی آپ کو پوچھنا ہے سانگلی پہ پوچھ لیں تو کہیں بھی میں نے کبھی کسی دباؤ کے اندر جھکا نہیں کیونکہ ڈرتا ایک سے اور اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں اس گھنٹ میں عمل ہو کیا ہے کیا ہے نیمل مکیل مطلب اللہ تعالی ہم سبوں کا بہترین کار سازے اس پہ بھروسہ کرو وہ آپ کو سب سے زیادہ نیائے دے گا اور صحیح کرو نیکی کے راستے پہ چلو کبھی کوئی دکت نہیں آئے گی تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم نے کھول دیا ہے خوشبو کا بند منور زمانے آپ کو آپ کے اندر سکا دی ہے وہ جوش جو آپ کو نیا بھارت بنانے کی نئی دنیا بنانے کی سوچ دی ہے آپ کو آپ کے اندر آپ کے دماغ میں ایک نیا جوش پیدا کیا ہے برائی کو روکنا ہے نسے کو روکنا ہے ہر حال میں انسان سب سے بہترین قوم ہے جسے ایشور نے پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ بہترین اس لیے کہ اسے اچھا اور پورا حق اور باطل کے بیچ کبھی بھی کسی نے درن احساس کیا اس میں نے بھلایا ایک وعدہ کر کے جاؤ آئے نوجوانوں ایک وعدہ کر کے جاؤ کل سے تین لوگوں کی مروسائیکل پر نہیں جاؤ گے بلو دو کی سواری ہوگی شکلن نہیں ٹوڑوگے جب جاؤ گے نا سنو سنو ارے باتو سنو شکلن نہیں ٹوڑوگے وعدہ کرو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو لگنا چاہیے کہ یہاں پر مہنوار زمان صاحب آئے تھے یہاں کے مسلمانوں نے حلقہ سے تیہ کر لیا کہ اب ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جسے اسلام کے ماننے والے کی بطنا میں اور دے جاتی ہو بلو کروگے ہاتھ جا کے دولو کروگے نا اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا صرف بھوٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا بھوٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا اہلے ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو اہلے ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو بھائی چارگی کا پیغام دو اور اپنے پڑوسی ہندو بھائی سے کہہ دو آج کے بعد اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے گی کسی ہندو کو مت دولانا ہم مسلمان تم کو خون دے کر کے تمہاری زندگی بچائیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ امام پیارے بھائی بہن مائے جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں آپ کو ہیدر آباد کا سلام اور انشاءاللہ میں دو بندی پھر آؤں گا مجھے نوجوان بچوں میں جوش نظر آنا چاہیے ان کی ہاتھوں میں سگریٹ نہیں ان کی ہاتھوں میں کتابیں نظر آنی چاہیے ان کی ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں نہیں ہاتھوں میں تصمی نظر آنا چاہیے انشاءاللہ اللہ سے تار جوڑ لیں اللہ کی رسلی مصبوطی سے پکڑ لیں انشاءاللہ آپ اور آپ کے نسلے بھی کامیاب ہوں گے میں سلام کرتا ہوں دو تین گھنٹے آپ لوگ بھاریش میں بھیگ کر یہاں بیٹھ کر میری تقریر ابو عاصم صاحب کی تقریر اور پولیس آگی سر ماشاءاللہ ٹی جی صاحب کی نماز پڑھ کر سوئے گئے پھر سوا اٹھ کر فتر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ تمام لوگوں سے درخواست ہے کسی طریقے کی بدنظمی نہ کرے بہمان کو ہم نے سنا ہے ان کو بعد طریقے سے روانہ کرے میں ملی تحریک فرمڈیشن کی جانب سے یا اے ہوئی میری ایک ایک ماں ایک بہن ایک بھائی کا میں تمام کو شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت شکریہ پلیس پلیس اوپر نہ چڑے بانسرز پلیس اوپر نہ چڑے اوپر نہ چڑے پلیس بہت شکریہ آلی جناب منوبر زمان صاحب کے لیے اتنی محبت دکھانے کا اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے بہت شکریہ انگلیش آؤز آگیڈمی کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی رہیں گی منوبر زمان صاحب کے راستہ بنا چڑے منوبر زمان صاحب کا ایک مہینے کا اسپیشلی کورس کیا کوئی بھی لوگ بیس میں مدارہ انکرنا کرے بہت شوق مدارہ خبی اوپا اگر کسی کے ماباب اگر کھو گئے اگر بجمے میں یا کسی کے بچے کھو گئے اگر کسی کو ملے گی اگر کسی کے بچے کھو گئے ہمارے لگ اللہ اس کا ہماری طرح واستد ثبت موسیقا 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 موسیقی